السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑی تبدیلیا نئے اچھیر میں نجم سیٹھی نے آتے ہی چیف سلیکٹر محمد وسیم کو فارغ کر دیا جبکہ شویب اہتر کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا دوستو شویب اہتر نے آتے ہی پاکستان کے فاز بولر محمد آمیر کی واپسی کا اعلان بھی کر دیا دوستو چار سال بعد محمد آمیر پاکستانی ٹیم میں واپس آ رہے ہیں دوستو شویب اہتر نے محمد آمیر اور شرجیلہان کی واپسی کا اعلان کر دیا نیو زیلنڈ کے ہیلاف ونڈی سیریز میں کون سے کلاریوں کو موقع دیا جا رہا ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پہلے پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ کو فارغ کر دیا اور ان کی جگن نجم سیٹی پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیئرمن منتحب ہو گئے اب نجم سیٹی نے پاکستان کے نئے چیف سیلیکٹر شویب اہتر کو نامزد کر دیا شویب اہتر نے آتے ہی بڑا اعلان کر دیا شویب اہتر نے کہا کہ نئے زیلینڈ کے حلاف ونڈی سیریز میں پاکستان کے سابق کپتان سرفراس احمد پاکستان کے فاؤز بولر محمد آمیر اور پاکستان کے تیلینٹڈ اوپننگ بلے باز شرجیلہان کو موقع دیا جائے گا نئے زیلینڈ کے حلاف یہ تین کلاری ضرور کلیں گے